مکڑ سنکرانتی پر پتنگوں کا بازار سچ چکا ہے دیش بھر میں مکڑ سنکرانتی کو لے کر لوگوں میں خاصا اتصاہ دیکھا جا رہا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی مکڑ سنکرانتی کو لے کر بازار پتنگوں سے سچ چکے ہیں تین روپے سے لے کر تو ہزاروں روپے تک کی پتنگ بازاروں میں مل رہی ہیں یہی نہیں نینے قسم کے پتنگ بازاروں سے ہی آئے ہوئے ہیں ایک طرف جہاں ہنمان جی کی فوٹو والی پتنگ بازار میں دکھ رہی ہے تو وہیں دوسری اور کارٹون والے پتنگ بچوں کو خوبا کرشت کر رہی ہیں اس میں موٹو پتلو، ڈوریمون، ٹومنجری، چھوٹا بھیم کے کارٹون بنے پتنگ شامل ہے وہیں اس کے علاوہ کپڑے کی پتنگ ایسے کئی طرق کے پتنگ بازاروں میں دکھائے دی رہی ہیں ہمیں تو سب سے یادہ یہ جو کپڑے کی جو پتنگیں ہیں ان کا ٹرینٹ بہت زیادہ ہے اصل میں ان کو بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی یہ پتنگ جو ہے اس لیے وہ بچے لوگ سب سے زیادہ کپڑی کی پتنگ مانگتے ہیں ایک تو اپنے جو پلاسٹک کی جو پتنگ ہے وہ بین ہے وہ ان کو زیادہ پسند آتی تھی پلاسٹک کی جو پتنگ ہے تو وہ تو بین ہے اس کے چکر میں کپڑی کی زیادہ پتنگ بکتی ہے دوکار میں دیڑ تاؤ دو تاؤ یعنی بڑے سے بڑے پتنگ ملیں گے اچھے سے اچھے ریٹ میں ریجنیبل ریٹ میں اچھے سے اچھے پتنگ 3 روپے پیس سے سٹارڈ ہے ہمارے پاس جو ریٹ ہے 3 روپے پیس سے سٹارڈ ہے اور لاشٹ 100 روپے پر پیس تک جائے گا ایسا روکٹ ہے گولے دار ہے آخے دار ہے سب سے زیادہ جو پتنگ بکتی ہے مارکٹ میں آخے دار گولے دار یہ سب سے زیادہ بکتی ہے بکنے والی پتنگ ہے مارکٹ میں یعنی اکثر گریب سے گریب ادیمی بڑے سے بڑا سب سے زیادہ وہی پتنگ اڑاتا ہے وہی پتنگ پسند بھی آتی ہے اور بہت بہت دیجائن ہے ایسا کچھ نہیں ہے مارکٹ میں بولے تو ابھی ایک سیک دیجائن آئی ہے بہت دیجائن ہے جی بہت مہنگی اس سال بارس زیادہ ہوئی ہے تو کاریگر جو ہے بنانے میں ان کو تھوڑی تکلیف گئی ہے تو وہ چکر میں تھوڑا سا مال کم ہے سنکرانتی کا تہوار خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے اور پتنگ بازی میں یہ خوشی اور بھی دکنی ہو جاتی ہے یہ خوشی ایسے ہی برقرار رہے اس کے لیے پتنگ بازی کرتے سمیں نائلون مانچے کے استعمال سے بچے سابدھانی بڑھتے بی سین نیوز بھی آپ سے اپیل کرتا ہے کہ ان دنوں گھر سے باہر نکلتے سمیں گلے کو ڈپٹے سے کور کرے گاڑی دھیرے چلائے سابدھانی بڑھتے ان بسین نیوز کے لیے کیمرے پرسن راج کمار مہوڑ کے ساتھ شتی جہ دیش مکی ریپورٹ